بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایمار نیوز میں ہوں محمد دین علوی پھانا فتح پر پولیس کا مجرمان اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن ایسے چوزاہد لگاری کی زیر نگرانی پولیس نے کاروائی کرتے ہیں دو ایک کٹیگری جبکہ چار بی کٹیگری کے مجرمان اشتہاری گرفتار کر لیے ایسے محمد فیاض اور ایسے محمد اشرف نے پولیس ٹیم کے ہمراک کاروائی کر کے قتل کے مقدمہ میں مطلوب ایک کٹیگری کے ملزمان اشتہاری محمد اور محمد صدیق کو گرفتار کر کے پابندے سلاسل کر دیا جبکہ ایک اور کاروائی کرتے ہوئے بی کٹیگری کے ملزمان اشتہاری محمد افتخار منظور احمد نصیر احمد اور شاہد عزیز کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ایسے چو فتح پور زہد لگاری نے کہا کہ ملزمان اشتہاریوں کی گرفتاری سے عوام الناس احساس تحفظ ملے گا اور جرائم پیشہ اناثر کے حوصلے پست ہوں گے ریجنل پولیس آفیسر محمد صلیم کا ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے اردل روم کائن اقاد اپیلوں کی سماعت کے سلسلہ میں ریجن بھر سے بیاسی آفیسران پیش ہوئے دوران سماعت تسلی بخش جواب پیش کرنے پر اٹھالیس اپیل منظور کرنے کا حکم اختیارات کے نجائز استعمال پر دی گئی سزاؤں کے خلاف چالیس اپیلیں مسترد کر دی گئیں ارپی اور ڈی جی خان محمد صلیم نے کہا کہ پولیس فورس کا مرال بلند کرنے کے لیے بھروقت ترقییاں دی جا رہی پولیس آفیسران اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کریں ناظرین افسوس ناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں احسان پور کے قریب افسوس ناک حادثہ ہوا جس کے نتیجے میں چار افراد جام بحق ہو گئے جس کے نتیجے میں چار افراد جام بحق ہو گئے تیز رفتار منی ٹرک بریک فیل ہونے کے باعث سبزی فروشوں پر چڑ دوڑا سبزی سے لوڑ منی ٹرک نے چار افراد کو کچھل ڈالا چاروں موقع پر جام بحق جام بحق تین افراد کی شناخت بلال کاشف اور غلام حیدر کے نام سے ہوئی چوتھے افراد کی شناخت کا سلسلہ جاری تعلق احسان پور سے تھا لاشوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس مصروف کاروائی ہے منی ٹرک کو تحویل میں لے لیا گیا ڈرائیور جائے حادثہ سے فراد زکریہ ایکسپریس میں خاتون سے زیادتی کے واقعے میں نامزد دو ملزمان اور ایک مشکوک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ڈی ایس پی ریلوے نے مقدمے میں دو نامزد ملزمان اور ایک مشکوک شخص کو حراست میں لیے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ گرفتار دو ملزمان کا تعلق ملتان اور ایک کا تعلق شورکورٹ سے ہے ڈی ایس پی ریلوے حماد رزا کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کو کراچی ریلوے پولیس کے حوالے کیا جائے گا واقعے کے ہر پہلو سے تحقیقات کی جا رہی ہے واقعے میں ٹرین کے چار سکیورٹی گارڈ بھی پولیس تحویل میں ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایمار نیوز